آج ہندوستان کے پرائیم منسٹر مقبوضہ جمہو کشمیر کا وزٹ کر رہے ہیں پورا مقبوضہ جمہو کشمیر میں کوئی پیپلز موومنٹ نہیں ہے وہاں پہ ایک سام سونگیا ہے لوگ اپنے گھروں میں نظر بند ہو گئے ہیں ہماری ساری قیادت کو نظر بند کر دیا گیا ہے وہاں پہ شاپ شوٹرز ڈیپلائٹ کر دیا گئے ہیں اور لاسٹ ٹائم جب موڈی سرکار وہاں پہ آئے تھے تو جلسے میں کیا کہا تھا لوگوں کو کہ کشمیری قوم ٹیرزم اور ٹورزم کے بیچ میں اپنا چناؤ کرے مگر جاننے کی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا وائلیٹر ہیومن رائٹس کا رائٹ ٹو سیلڈیٹرمنیشن کا ڈیموکرسی کا ہندوستان خود ہے یہ سب سے بڑا دنیا کا سب سے لمبا اور بڑا مارشل مقبوضہ چمہو کشمیر میں انڈیا نے ڈالا ہوا ہے اور وہ ہم سے پوچھتے کہ دہشتگردی کے بیچ میں اپنا چناؤ کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ انڈیا کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لانچ کیا جائے وہ بھی ہمارے خون اور ہمارے پانی کے ریسورسز کے اوپر ہمارا پانی چوس رہے ہیں ہمارا خون چوس رہے ہیں ہندوستان یہ دنیا کو پیغام پہنچنا پڑے گا کہ نہ صرف یہ ہماری آزادی کا حق لے رہے ہیں ہمارے نیچرل ریسورسز کو بھی چھین لیں ہمارا زندگی کا ہمارا سانس لینے کا ہمارا ہر حق ہندوستان نے چھین لیا ہے یہ بند کیا جائے مارشلو